السلام علیکم ایورس کیسے ہیں امید پر تاؤں سب دوست خرید سے ہوں گے عادل شاہ کوچ میں کراچی سے ڈی جی خان کا ہمارا سفر جاری ہے اس وقت ہم رانی پور پہنچنے والے ہیں رات کے تقریباً ساڑھے بار آپ انہیں ایک کا ٹائم ہے ہمارے سامنے ہی عادل شاہ کا مکھر ٹائم اور دریس میل خان ٹائم جا رہا ہے کراچی سے ہم تقریباً چھ بچ کر پچاس منٹ پر نکلے تھے اور میں نے ڈی جی خان کے لئے انتیس سو روپے کرایا پھیکھیا ہے جو کہ یہ وہاں ٹائم ہے ڈی جی خان سے آگے وہاں تک جائے گا وہاں کے شاید چونتیس سو یا آپ کے انتیس سو روپے کرایا لیتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک زیادہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر روپے کراولا چینل کو سبسکرائب بھی کر روپے کرای موسیقی 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 ملتا ہے میں کوئی نہیں آگا اس کو بولو دے ہو ملتا ہے رو دی بانگے یاد دی اللہ باندے کی طرح 2B 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 3B 3D فیان فیانی موسیقی دوستو اس وقت رات کے ایک بج کر پینٹالیس منٹ ہو رہے ہیں ہم روڑی ٹول پلازا سے موٹر وے پر انٹر ہو رہے ہیں کراچی سے یہاں تک ہمیں سات گھنٹے لگے ہیں عادل شاہ کا بکر ٹائم ڈریس میل خان ٹائم دونوں ہمارے پیچھے ہی ہیں لیئر ٹائم اور ملتان ٹائم ابھی تک نہیں ملے اب مزید ہمارا آگے سفر موٹر وے پر ہوگا اور آج کل موٹر وے کے سفر بہت بورنگ ہو گیا ہے کوئی مزا نہیں آتا اس کے اوپر حالیر ڈریس میری ٹائم موسیقی 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 دوستو اس وقت تین بچ کر آٹھ منٹ ہو رہے ہیں ہمیں روڑی سے نکلے ہوئے تقریباً ڈیر گھنٹا ہو رہا ہے ہم آزم فور سرویس ایڈیا پہنچ رہے ہیں روڑی سے ایک پرچی دیتے ہیں وہ پرچی یہاں پر دینی ہوتی ہے آگے موٹر وے پولیس کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی آفیسر یا جو بھی وہاں پرچی لیتا ہے بٹ ہم یہاں پہنچے تو ہمیں روک لیا پتہ نہیں کیا پرابلم تھا اٹھارہ بیس منٹ ہمیں روکے رکھا دیرہ اسمیل خان ٹائم وہ نے رکا وہ اوپر سے نکل گیا تھا بکر ٹائم اور ہماری گاڑی پر روک لیا پھر پیچھے سے لیئے ٹائم بھی آ گیا تو اس کو بھی روک لیا ملتان ٹائم کو بھی روک لیا تو پندہ بیس منٹ ہمیں خوار کرنے کے بعد پھر جانے دیا وجہ نہیں پتہ چل سکی کیونکہ میں گھاڑی کے اندری بیٹھا ہوتا باہر میں نہیں نفت رہا تھا پھر جانے دیا موسیقا 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 دوستو ہم راجن پر پہنچ چکے ہیں ظاہر پیوٹول پلازا پر آپ نے دیکھا تھا کہ عادر شاہ کا لئیہ ٹائم بھی آگیا تھا سامنے آپ دیکھیں ایف ایم ایس ٹی سی کی گاڑے جا رہی ہے جو کہ کراچی سے ساڑھے پانچ بجے نکلتی ہے براستہ ڈی جی خان کوٹ ادو یہ گاڑی جاتی ہے اس میں میں نے آپ کو ٹریل کر کے دکھایا تھا ویڈیو بنائی تھی کوٹ ادو تک وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے دیکھئے ہوگی این اور اب یہ خان کے دکھایا تھا ویڈیو بنائی کھای جو کہو ٹیک ٹیک موسیقی 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 اس کے لئے 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 دوستو اس وقت صبح کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں ہم ڈیجی خان پہنچ چکے ہیں یہ پلڈاٹ کا ایریا ہے کراچی سے ہم تقریبا چھے بچ کر پچاس میٹ پر نکلے تھے تو اس طرح ہمارا کراچی سے ڈیرہ غازی خان کا سفر ساڑھے گیارہ گھنٹوں میں مکمل ہوا کراچی سے جو ڈرائیور آیا تھا وہ کوٹ چھوٹا میں ہتر گئے اب دوسرا ڈرائیور اس گاڑی کو آگے وہ ہوا تک لے کر جائے گا عادل شاہ کا لئیہ ٹائم پیچھے ہے دوسرا ڈرائیور پر ہم سے آگے ہو گیا تھا اور پھر وہ موٹروی والی سٹوپ جہاں پلیس نے ہمیں روکا تھا وہاں بھی نہیں روکا تو اس کے درمیان ہمارے درمیان کافی گیپ آگیا جب ہم انڈس فلم اسٹیشن کو چھوٹا پہنچے تو وہاں پر بھی نہیں تھا دیتی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ